وَسَلَامٌ عَلَىٰ سَيِّدِ الرَّسُلِ وَخَاتْمِ اللَّمْبِيَا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصَحَابِهِ الَّذِينَ هُمْ خُلَاسُتُ الْعَرَبِ الْعَرَبَىٰ وَخَيْرُ الْخَلَائِكِ بَعْدَ اللَّمْبِيَا اللہ صلی علی سیدنا محمد عبدك ورسولك وَسَلِقَ ذَلِقَ الْعَلَىٰ جَمِيعِ الْلَمْبِيَاعِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَعَلَىٰ عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ عَجْمَئِينَ الْعَوْمِ الدِّينَ صدرِ گرامی حضرات علماء کرام سامین محترم برادران اسلام زہر کی نماز کے بعد سے یہ آپ حضرات کا اجلاش شروع ہے تلاوت نظم ناتیں حضرات علماء کرام کے بیانات ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا محمد طیب صاحب حضرت آپ کے خطیب اور ہمارے قابل احترام حضرت مولانا محمد انور انصر ہمارے مخدوم حضرت مولانا بشیر احمد صاحب قاسمی ان حضرات نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر اور جامع گفتگو کی میرا بھی وعدہ رہا کہ میں گفتگو لمبے نہیں کرتا الہدہ الہدہ دو تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ جو ایمان مفصل ہے اس کے اندر آمن تو باللہ وملائکت ہی آمن تو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسل ہی والجوم الآخر والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والباس بعد الموت اسلام کے ساتھ بنیادی اقاعد کا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور یہ وہ بنیادی اقاعد ہیں جنہی مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا آپ حضرات اہلِ علم ہیں میں نے صرف مطن تلاوت کیا ہے میں اس کی ان سات اقاعد کو گنوانا ضروری نہیں سمجھتا اس وقت بہت ہی اختصار کے ساتھ دو باتیں عرض کرتا ہوں جس وقت ہم کہتے ہیں کہ آمن تو باللہ ایمان لائے ساتھ اللہ کے تو عیمہ علم القلام نے اس کے اندر وضاحت دی کہ ایمان باللہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے ساتھ اس بات کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں جب تک زبان کے ساتھ اس کا اقرار اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق نہ ہو تو ایمان باللہ کا یہ عقیدہ پورا نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو ایمان بالرسل ہے اس کی بھی ایمہ علم القلام نے وضاحت دی اور وہ وضاحت یہ کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا نبی اور رسول ماننا کافی ہے حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر ایمان بالرسل مکمل نہیں ہوتا میرے بھائیو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں جیس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں خاتم النبیین ہونے میں محمد عربی بھی وحدہ لا شریک ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ نے کسی نبی کے سر پر ختم نبود کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے آپ بھی وحدہ لا شریک ہیں ہمارے پاکستان میں اس وقت شیخ الاسلام اور وفاق المدارس کے صدر حضرت مولانا تکی عثمانی ہیں ان کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب تھے وہ دارلوم دیوبند کے فاضل مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کے شاگرد اور انہی یہ عزاز تھا کہ دارلوم دیوبند ان کا مادر علمی پھر وہی پر انہی آخری کتابیں پڑھانے کی اور دارلوم دیوبند کے صدر مفتی ہونے کا عزاز بھی حاصل رہا انہوں نے کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے ختم نبو اس کتاب کا نام ہے حدیت المہدیین فی تفسیر آیت خاتمن نبیین میرے بھائیوں اس کتاب کے انہوں نے تین حصے کیے پہلے حصے میں پیغمبر اسلام کی ختم نبوت پر قرآن مجید کی ایک سو آیات کریمہ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دو سو دس احادیث مبارکہ اور تیسرے حصے میں اقوال آثار صحابہ اجماع اور تواتر کے چودہ سو سالہ امت کے تعامل کو اس کے اندر وہ بطور استشہاد کے لائے میرے بھائیوں اس وقت تک میں نے گزارش کی کہ عقیدہ ختم نبوت کہ حضور سرور کائنات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ وسلم مبوض کیے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے سب سے آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برادران آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں پہلا وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا سب سے پہلے نبی حضرت آدم سب سے آخری نبی حضور علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کا دین آخری دین ہے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے اور یہ حضور کی امت آخری امت ہے اسی کے مجموعے کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت اور میں نے درخواست کی کہ یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا چنانچہ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا علماء کرام کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے فقہ اکبر کے اندر یہ بیان کیا کہ دعون نبوت بعد نبینا کفرن بالعجمع کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا وہ بالعجمع کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے کوئی شخص یہ کہے حضور علیہ السلام کے بعد کہ میں نبی ہوں تو اس کے کافر ہونے کے لیے اس کا دعویٰ نبوت ہی کافی ہے کسی اور اس کے کافر ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں مسائل میں قذاب سے لے کر ایران کے بہاولہ تک اور ایران کے بہاولہ سے لے کر غلام قادیانی تک دیکھئے میں نے پانچ سات منٹ میں چودہ سو سال کی تاریخ کا تلخیص کر کے چار جملوں میں آپ تک اپنی گزارشات عرض کر دیں اب آئیے تھوڑا سا ملعون قادیان کی طرف میرے بھائیو اس بدنصیب نے انگریز کے زمانے میں اس بدنصیب ملعون قادیانی محاذ اللہ جوٹھی نبوت کا دعویٰ کیا وضاحت اور سراحت کے ساتھ اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا دوسری کتاب میں لکھا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں ایک کتاب میں رسالت کا دعویٰ کیا دوسری کتاب میں نبوت اور رسالت دونوں کا دعویٰ کیا میرے بھائیو اس زمانہ میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اہل علم جانتے ہیں کہ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی کے شاگر تھے اس زمانے کے سب سے بڑے علم القلام کے علامہ حضرت مولانا رحمت اللہ قرانوی اس زمانے کے سب سے بڑے محدث حضرت مولانا احمد علی محدث سہارن پوری اس سطح کی دینی قیادت نے اس زمانے میں حرام قابہ اور حرام مدینہ منورہ میں چاروں مسلح ہوتے تھے ہنفی شافی مال کی حملی ان پر جو اہمہ اس وقت براج مان تھے ان سمیت سبی حضرات نے متفاقہ طور پر ملعون قادیاں کی کتابوں پر پڑھ کر فیصلہ فتوہ دیا کہ مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں حضرات میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں مرزا قادیانی نے صرف نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا خدای کا دعویٰ کیا زمین آسمان کے خالق ہونے کا دعویٰ کیا کن فا یا کون کے مالک ہونے کا دعویٰ کیا اس بدنصیب نے اپنے آپ کو خدا کی بیوی قرار دیا اپنے آپ کو خدا کا باپ قرار دیا اپنے بیٹے کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس نے وہ وہ کفر بقا کہ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کی اتنی مخالفت نہیں کی تھی جتنی اس ملعون قادیانے پیغمبر اسلام کے دین مطین کی مخالفت کی حضرات میں تفصیلات میں نہیں جا رہا اشارہ کرتا ہوں اور اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ میں نے گفتگو لمبہ نہیں کرنی میری آپ حضرات گزارے سنیں کہ اس ملعون قادیانے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا معاذ اللہ جو نبوت کے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے بھی اس نے دعوی کیے مثلا جو اپنے وقت کے نبی پر جو شخص ایمان لائے اور ان کی زیارت بھی کرے ان پر ایمان لائے آخر وقت تک پھر وہ مسلمان بھی رہے اس کو کہتے ہیں صحابی تو مرز قادیانی نے کہا کہ میرے دیکھنے والے سارے صحابہ ہیں نبی کے خاندان کو احل بیت کہا جاتا ہے اس مرز قادیانی نے اپنے خاندان کو احل بیت قرار دیا مرز قادیانی نے اپنی بیوی کو ام المومنین قرار دیا اور میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس کی شادی ہوئی نسرہ جہاں بیگم کے ساتھ اس کی بیوی کا نام نسرہ جہاں بیگم تھا رات شادی ہوئی صویرے کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ مرز قادیانی اشکر نعمتی رائتہ خدیجہ تھی کہ تجھے مبارک ہو کہ تیرے گھر میں نسرہ جہاں نہیں خدیجہ تلکبرہ آگئی ہے بھائی میرے بھائیوں مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی گفتگو مکمل کر سکوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے وہ کفریہ داوی جو نہ اگلنے کے نہ نگلنے کے اس کی وہ کفریہ عبارتیں حضرت مولانا بشیر حمد صاحب اس فن کے امام ہیں اور ان کے پاس ساری قادیانیت کے کتابیں اور ان کتابوں پر ان کی بھرپور گرفت ہے میں ان کی موجودگی سے فیدہ اٹھا کر آپ حضرات کے سامنے ارض کرتا ہوں کہ ملعون قادیان کے دیگر کفریہ داوی کے علاوہ ایک اس کا مستقل موقف ایک اس کا مستقل جو ہے وہ اپنا داوی تھیوری نظریہ اس نے یہ پیش کیا کہ محمد عربی نے دنیا کے اندر دو دفعہ آنا تھا پہلی دفعہ محمد عربی مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے اور دوسری دفعہ وہی محمد عربی غلام احمد قادیانی کی شکل کے اندر قادیان میں پیدا ہوئے میرے بھائیو اسی بنیاد پر میں آپ حضرات کے سامنے ارض کرتا ہوں کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں قادیانیت نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا ایک شخص آج قادیانی ہو سات نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے گورا ہو یا کالا ہندی ہو یا سندی بکھر کا ہو یا سکھر کا افریقہ کا ہو یا امریکہ کا ہر قادیانی جو آج قادیانی ہوا یا نسلن قادیانی چلا رہا ہے ان کے مرد ہوں یا عورت جوان ہوں یا بوڑھے بچے ہوں یا بیمار ہر قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی اپنے تمام دعوی میں سچا تھا اور مرزے کا دعوی یہ ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں اس لیے میں نے کہا کہ قادیانیت کسی مذہب اور عقیدے کا نام نہیں اس دھرتی پر آپ نے چلتا پھرتا اگر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن دیکھنا ہو ہر قادیانی کا وجود احانت رسول اللہ کی دلیل ہے اور میرے بھائیو یہ بات کہتے ہوئے خداوند کریم کی ذات گواہ ہے کہ بلکل بوٹی بوٹی انگ انگ پہ لرزہ تاری ہوتا ہے کہ جس وقت مسلمان قادیانیوں کے ساتھ دلی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملتے ہیں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگ جو قادیانیوں کے ساتھ اس محبت سے ملتے ہیں کل قیامت کے دن محمد عربی کا چہرہ اقدس کا سامنا یہ لوگ کس طرح کریں گے اس دھرتی پر اگر آپ کے میرے ماں باپ کی کوئی احانت کرے غیرت نام کی کوئی چیز ہو زبا ہو جائیں گے باپ کی احانت کو ہم برداشت نہیں کرتے بھائیو ساری کائنات کے رشتے قربان پیغمبر اسلام کے نالائن شریفین پہ اگر آپ کو مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے تو اس سے کروڑ گناہ کہیں زیادہ ہمیں حضور کی عزت کا خیال ہونا چاہیے اتنی بات میں نے دو باتیں اس وقت تک کی ایک عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے حوالے سے دوسرا قادیانی کے کفر کے حوالے سے اب میں بات کرتا ہوں نتیجے کی اور پھر اجازت لیتا ہوں میرے بھائیو اس زمانے کے ان علماء کرام نے فتوہ دیا پھر بہاول پر ہے بھاگل پر ہے ماری ششہ ہے الہباد ہے مدرسہ ہے آگے چل کر پھر رابطہ عالم اسلامی ہے ازاد کشمیر کی اسمبلی ہے آگے چل کر پھر جوانس برگ ہے اپنا عرب امارات ہیں پھر پاکستان کی پارلیمنٹ پھر پاکستان کا سپرم کورٹ میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں دنیا جہان کا کوئی ایسا فورم نہیں دنیا جہان کا کہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں کہ جس پلیٹ فارم پر قادیانیت اور اسلام کا کیس پیش ہوا ہو اور فیصلہ اسلام کے حق میں آیا ہو اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتے جہاں قادیانیت اور اسلام کا کیس پیش ہوا اللہ نے اسلام کو کامیاب کیا قادیانیت کو شکست سے دوتار کیا میرے بھائیو میں گزارش کرتا ہوں تمام تر یہ تاریخ ہے تمام تر اپنا ان معاملات میں ہمیشہ اسلام جیتا ہے کفر ہارا ہے میرے بھائیو اب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مجھے اجازت دیں کہ میں پھر ارز کروں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج اس کے نقد نتائج بھی ہمیں ملنا شروع ہوئے پرسوں کا جمعہ میں نے آپ حضرات کے سن خطرے میں پڑھایا میں نے وہاں پر ارز کیا کہ ایک ہفتہ پہلے میرے ایک ساتھی ہیں حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب اکتر مدد ذل و ہم ان کو جانتے ہیں جماعت کے مبلغ ہیں مولانا محمد راشد مدنی انہوں نے کہا کہ ایک قادیانی خاندان نے درمیان میں دوست پڑے انہوں نے کہا جی ہمارے عشقال پہ دور کرو ہم قادیانیت کو چھوڑتے ہیں کہتا ہے دھائی گھنٹے ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی نتیجے میں پورے رحیم یار خان میں پورے خاندان نے قادیانیت پہ لانت بھیجی اسلام قبول کیا یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے یہ میں نے سن خطرے سنایا میں نے سن خطرے کے دوستوں کو ایک اور بات سنائی کہ ایک ہفتہ پہلے کل ہفتہ تھا اس سے جو پچھلا ہفتہ ہے اس دن کی بات ہے کہ مجھے ہمارے ساتھی ہیں مولانا غازی عبد الرشید صاحب فیصل آباد کے مبلغ ہیں انہوں نے کہا کہ چک کے گوجرہ کے قریب ایک گاؤں کا نام ہے دھنی دیو یہ بالکل موٹر وے انٹرچینج کے قریب ہے بارہ وہاں پر کئی قادیانی رہتے ہیں بارہ ہمیں بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا انہوں نے کہا اللہ نے کرم کیا کہ وہاں بھی آج سے ایک ہفتہ پہلے ایک قادیانی خاندان نے قادیانیت پہ لانت بھیج کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا یہ بات میں نے جمعہ پہ کہے دی جمعہ سے فارغ ہوئے کھانا کھایا لیٹ گئے اثر کی نماز سے پہلے اٹھے تو مجھے ایک جگہ اور مولانا فقیر اللہ صاحب نے پابند کیا ہوا تھا کہ آپ نے اثر وہاں پڑھنی ہے جس وقت ہم اثر پڑھنے کے لیے اس گاڑی میں سوار ہوئے تو جو ہمارے رفیق سفر تھے انہوں نے اطلاع دی کہ یہ جو پچھلا جمعہ ہے اس جمعہ آج سے دو دن پہلے اس جمعہ والے دن اسلام آباد کی اولہ مسجد میں تین مردوں نے دو عورتوں نے پانچ افراد میں ہزار ہاں مسلمانوں کے سامنے قادیانیت ترک کر کے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے میرے بھائیو یہ تو میں نے تین رپورٹیں ارض کی کل بلکل فرش کل مجھے جو ہے وہ اپنا شکرگڑ جا رہے تھے راستے میں ہمارے ایک ساتھی ہیں جناب محمد مطین خادل دلہور کے انہوں نے اطلاع دی کہ بنگلہ دیش میں قادیانیو کا عدالت کے اندر کیس چل رہا تھا انہوں نے ہم سے ہمارے سپرم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلہ جات طلب کیے ہم نے ان کو بھیجوائے عرصہ تک ان کے وہاں پر کیس چلتا رہا اور کل فیصلہ آیا ہے کہ وہاں سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ کل اللہ نے کرم کیا کہ بنگلہ دیش کے عدالت نے بھی قادیانیو کے کفر کا اعلان کر دیا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں بلکل پھل پک چکا ہے قادیانیت اب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جو پبلک کو سمجھ میں نہ آئے دوست دشمن پر اتمام حجت ہو چکا میرے بھائیو جس حد تک امت کو سمجھا سکتی تھی سمجھانے کی انتہا کی قادیانیوں کے دروازوں پر جا کر دستک دے کر ان کے سامنے قاسہ گدائی پھیلا کر ان کو محمد عربی کا ختم نبوت کا کیس سمجھایا ہے اور سمجھانے کا حق ادا کیا اور اب تو اللہ کا فضل ہے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کسی بھی فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی ابتداء اس کا اروج اس کا زبال اور اس کا اختتام قادیانیت کی ابتداء یہ ہے کہ اسے انگریز نے پیدا کیا قادیانیت کا اروج یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر اقتدار کے خواب دیکھتے تھے سترہ جرنائل ایک زمانے میں قادیانی تھے اور اس ترتیب کے ساتھ آپ کے ملک میں بیٹھے تھے کہ اگر یہ قادیانی ریٹائر ہو تو اس کی جگہ جو آئے وہ قادیانی وہ ریٹائر ہو اس کی جگہ جو آئے قادیانی جرنل عبدالعی قادیانی ملک اختر قادیانی زفر چودری قادیانی میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے ایوب خان کا ملٹری سیکٹری قادیانی نواب آف کال آباق کا ملٹری سیکٹری قادیانی میرے بھائیوں جرنل موسیٰ خان کا ملٹری سیکٹری قادیانی اوہ دار کی دار ان کی بیٹھی ہوئی تھی اور آج اللہ کا اس زمانے میں اگر کوئی قادیانی کے متعلق کوئی بات کرتا تھا اس کے اوپر کیس جلتے تھے یا وہ دور کہ ممبر پر بیٹھ کر ختم نوت کی بات کرنا جرم تھا اور آج اللہ کے فضل سے یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے ملک کا صدر اور وزیر عظم وزارت صدارت کی کرسی پہ اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتے جب تک کہ حضور کی ختم نوت کا اعلان نہ کریں مرز قادیانی کو کافر کہے بغیر نہ آپ کے ملک کا کوئی صدر بن سکتا ہے نہ وزیر عظم بن سکتا ہے اینی اعتبار سے اور میں عرض کرتا ہوں کہ انیس سو چوہتر سات ستمبر کو قادیانی فتنے سے متعلق جو اعلان کیا گیا میرے بھائیو اس کے بعد سے لے کر آج تک وہ چوہتر تھا آج دو ہزار تئیس میں بیٹھے ہیں تقریباً اٹھالیس سال ہو گئے دو کم نصف صدی پچاس سال ہو گئے اس پچاس سال میں زیاد صاحب کے اس کے بھٹو صاحب کے بعد زیاد صاحب آئے ان کے بعد جنیجو صاحب ان کے بعد جو ہے وہ محترم آئے محترم آئیں حکومتیں آتی رہیں بدلتے رہیں پرویز مشرف صاحب بھی آئے جمالی صاحب بھی آئے جتوئی صاحب بھی آئے شونکت صاحب بھی آئے میرے بھائیو میں درخواست کرتا ہوں پھر محترم بھی آئے پھر محترمہ بھی آئیں پھر یہ خاکان اباسی صاحب آئے جنابِ گلانی صاحب آئے ایک صاحب کل بھی آئے ہوئے تھے ایک صاحب آج بھی آئے ہوئے ہیں اور ایک صاحب ابھی تھوڑے دنوں کے بعد بھی آ جائیں گے اس پچاس سال کے عرصہ میں ایک دو دن کی بات نہیں قبلہ پچاس سال کی لڑائی میں مشرق سے لے کر مغرب تک روح زمین کا کوئی ایسا کافر ملک نہیں جس کے صدر کے سامنے قادی آئینیوں نے جا کر ان کے پاؤں پہ اپنی ناک نہ رگڑی ہو اپنی پیشانی زخمی نہ کرائی ہو اپنی زبان سے ان کے طلبوں کو نہ چاٹا ہو پچاس سال تک ہر کافر ملک کو قادی آئینیوں نے کہہ کر کہ پاکستان کے حکمرانوں پر دباؤ ڈالو کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے عنوان کو این سے حض کر دے وہ اس قانون کو ختم کرانا چاہتے تھے میرے بھائیوں پچا سبحان اللہ تو کہو اور بلند آواز سے اس کریم کا کرم کس زبان سے بیان کیا جا سکے کہ میرے بھائیوں اس پچاس سال کی لڑائی میں روح زمین کے کفر نے مل کر ٹل لگایا کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے لیکن قانون ختم ہونا تو رہا در کنار آج تک اس کی زیر زبر میں بھی کوئی ماں کا لال تبدیل ہی نہیں کرا سکا پچاس سال کی لڑائی میں ادھر قادیانیوں کی دوب پہ پوشت دو ان کی چیخیں امریکہ میں سنائی دیتی ہیں تو آپ دوستوں کو غلط فہمی ہے کہ ہماری قادیانیت کے ساتھ لڑائی ان لوگوں کی ان لوگوں کے ساتھ لڑائی ہے جو قادیانیت کی پوشت پر وہ سپر طاقتِ کفر کے نمیندے اور ان کے مقابلے میں چٹائیوں پہ بیٹھنے والے بے نوا قسم کے درویج پھڑے پرانے کپڑے پہننے والے لیکن اگر انہیں اپنی طاقت پہ ناز ہے تو انہیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز ہے آج تک ہر مہات پہ کفر ہارا ہے اسلام جیتا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ انشاءاللہ کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے بھائیوں مجمج مسکین کے الفاظ پر پھر توجہ کریں اور اس صوفی کو بھی کہیں میرے بھائیوں میرے الفاظ پر توجہ کریں میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی ماں کا لال اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا تو اسے یہ خناس اپنے دل دماغ سے نکال دینا چاہیے کبھی نہ بھولیں اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے قانون کبھی ختم نہیں ہوگا آپ بھی مل کے کہہ دے نہیں ہوگا ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے کہہ دو نہیں ہوگا نہیں ہوگا انشاءاللہ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل اس آخری مارکے میں جبکہ پھل پک گیا ہے تمہاری جھولیوں میں گرنے والا ہے آپ نے میں نے اگر اس کو نہ سوال پائے تو یہ جو امت کی جد و جہد تھی اس کو ضائع کرنے والی بات ہوگی میری آپ حضرات سے درخواست ہے جو خطیب حضرات ہیں پہلا تو وہ یہ کام کرے کہ کم از کم مہینے میں ایک جمعہ یا یہ کہ ہر جمعہ میں دو چار پانچ منٹ وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوادے سے ضرور بیان کیا کریں اور میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں ہمارے ایک ساتھی تھے میں حضرت مولانا بشیر عامد صاحب مددلہ ہم ان کو جانتے ہیں مولانا محمد لقمان ان کا نام تھا وہ کہتے تھے فصل سڑ رہی ہو رات کو پانی دیں صویر فصل کی رت بدلی ہوئی ہوتی ہے فرمایا کہ اگر جیسے علاقے میں ختم نبوت کے حوالے سے واز اور تبلیغ کی کوئی بات ہو جائے اگلے دن مسلمانوں کے ایمان کی رت بدلی ہوئی ہوتی آئے ہر قادیانی اپنے ماز اللہ جوٹے کی خاطر جوٹ کی پر کمر باندھے شب و روز کوشش کرتا ہے حضور علیہ السلام کے سچے امتی ہونے کے ناتے ہم سچ کی خاطر محنت نہیں کرتے قادیانی ساری دنیا کو معاذ اللہ چھوڑ سکتا ہے مرز قادیانی کو وہ نہیں چھوڑتے مسلمانوں آپ کو مجھے کیا ہو گیا کہ محمد عربی کے امتی ہونے کے باوجود ہم اس ملعون قادیان کے ملنے والوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں آج کی مجلس میں میں نے اتنا پیغام آپ دوستوں تک کنوے کرنا تھا کہ حضرات علماء اکرام اپنے بیانات کے ذریعے مہینے میں کم از کم ایک جمعہ مستقل یا یہ کہ ہر جمعے کے آخری پانچ سات منٹ قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کا آغاز کریں ایک سال کراچی سے خیبر تک ہر خطیب اس نسخے کو بدلالے اس نسخے کو اپنا لے آپ حضرات دیکھیں گے کہ سال کے بعد تمہیں ملک میں قادیانیت نظر نہیں آئے گی لیکن اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو یہ ہمارا قصور ہے اور میری دوسری آپ دوستوں سے جو پڑھے لکھے دوست ہیں مارکیٹ کے بزار کے ملازمتوں کے حوالے سے کسی محکمے میں وہ اپنے اپنے شعبوں میں جہاں اپنے اور کام کرتے ہیں حضور سرور کائنات کی ختم نبوت کی نمہندگی کو بھی اپنے کام اور اپنی ترجیحات میں شامل کریں ہمت کرو آگے بڑھو انشاءاللہ فتح فتح آپ کی ہوگی اور آج نہیں تو کل یہ قادیانیت کا فتنہ میں نے کہا چار دور ہوتے ہیں ان کا ابتدا تھی انگریز نے پیدا کیا اروج یہ تھا کہ پاکستان میں اقتدار کے خواد دیکھتے تھے آج ان کے زوال کی پوزیشن یہ ہے کہ پوری کوشش کے باوجود قادیانی جماعت کیا سربراہ پاکستان میں قدم رکھنے کی جورت نہیں کر سکتا کیا ہے ہم مسکینوں کے پاس سوائے رب کریم کی رحمت اور کرم کے میرے بھائیو یہ پوزیشن ہے کامتی زہتاری ہے قادیانی پر ان کا انگ انگ ان کا جو ہے وہ اپنا بوٹی بوٹی اس پر لرزہ ترسا ہے ان کی جماعت کے سربراہ کو یہاں قدم رکھنے کی جورت نہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر ہے ہمت تو پھر انتظار کس چیز کی میدان بھی موجود گوڑا بھی موجود سوار فیصلہ کر دے گی اور انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ مل کے کہہ دیں انشاءاللہ ایسے نہیں بلندہ وار انشاءاللہ قادیانی کا فتنہ آج نہیں تو کل اپنے انجام کو پہنچے گا ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری اولادوں کو زیادہ انتظار نہیں کرنی پڑے گی انشاءاللہ یہ فتنہ آخر جھوٹ جھوٹ ہے سچ سچ ہے حق حق ہے باطل باطل ہے اور باطل کا کام ہی مٹنا ہے حق کا کام ہی بلند ہونا ہے بس آج کی مجلس میں اتنی باتیں ارز کرنی تھی اس مجلس کو آپ حضرات غنیبت سمجھیں ظاہر ہے کہ آپ دوست کسی دنیوی غر سے نہیں آئے آپ کو یہاں دنیوی طور پر کیا ملنا ہے دین کے ناتے آئے سو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب حضرت آپ حضرات کو ہمیں کل قیامت کے دن پیغمبر اسلام کی شفاعت نصیب فرمائیں یہ ہمارے حضرت مولانا فقیر اللہ صاحب کے ہاتھ نہیں پیسہ تو اے صوفی جی بیٹھ جا اے میاں بیٹھ جا باب ایک منٹ صرف اس کی کوئی پیسہ قیمت نہیں لیکن یہ چھپا مفت میں نہیں اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مفت ہے پھر کہوں کہ پیسے لگے ہیں پیسے دے دو میں پیسے بھی آپ سے نہیں مانگ رہا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت نے اس کے اوپر پیسہ خرق کیا ہے یہ مفت میں نہیں چھپا تو اس کی قدر بھی کریں صرف وہی دوست لے جائے جو اس کو پڑھیں پڑھنے کے بعد کسی اور دوست کو دے دے وہ پڑھے تراغ سے تراغ جلتا رہے کام سے کام ہوتا رہے اللہ تعالی آپ کو مجھے جو کچھ کہا سنا گیا اسے قبول فرمائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اب حضرت مولانا پشیر رحمت صاحب سے درخواست